بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوٹیفل پیپل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب کیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائیوٹیوب چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں ویڈاوٹ مائکروویو اون کیک چوکلٹ کیک ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور چوکلٹ خود سے کیسے تیار کرنی ہے یہ سب آج کی ریسپی میں آپ کو میں بتاؤں گی سب سے پہلے دیکھتے ہیں انگریڈینٹ ایک کپ میدہ لیا ہے میں نے ہاف کپ شوگر وان فورت کپ ملک چوکلٹ جپ دیکوریشن کے لیے وان ٹیبل سپون بیکنگ پاوڈر وان ٹیبل سپون کوکو پاوڈر دو ادت انڈے وینیلا ایسنس اور وان فورت کپ جو ہے اویل لیا ہے میں نے سب سے پہلے ایک خوبصور سے بول میں لیں گے دو ادت انڈے ان کو کر لیں گے ہم اچھے طریقے سے بیٹ ان کو بلکل اچھے سے بیٹ کرنا ہے ہم نے اور پھر اس کے اندر جائے گی چینی چینی آٹ کرنے کے بعد پھر سے اس کو میں اچھے سے ہلا لوں گی اب اس کے اندر جائے گا وان ٹیبل سپون کوکو پاوڈر دن میں اس میں اٹ کروں گی بیکنگ پاوڈر وان ٹیبل سپون اب اس میں جا رہا ہے کوکنگ آئل ان چیزوں کا اٹ کرنے کے بعد ہم نے ان کو اچھے طریقے سے بیٹ کرنا ہے اتنے اچھے سے بیٹ کرنا ہے کہ بلکل یہ ہمارا فلفی سا میٹیریل تیار ہو جائے مکسچر اس کو مسلسل بیٹ کر دے جاؤں گی میں یہ دیکھیں جیسے کہ اس کو میں اب بلکل اچھے سے بیٹ کیا اور اس کی شکل ہے وہ چینی جو گئی اب اس کے اندر جائے گا دودھ اٹ کروں گی میں چلیں جی دودھ ہم نے لیا ہے تقریباً وان فورتھ کپ اس کو اٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکسچر بنا لینا ہے اب ہم لیں گے ایک ادت باؤل اس میں جائے گا ایک اپ میدہ میدے کا میں نے اچھے طریقے سے چھان لیا تھا چھاننے کے بعد ہی ہم بیسن یا میدہ ایسی کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں تو پہلے اس کو اچھے طریقے سے چھان کر تو پھر استعمال کرتے ہیں اب اس کے اندر جائے گا یہ میرا مکسچر اور پھر ہم اس کو اچھے طریقے سے مکسپ کر لیں گے اتنے اچھے سے مکس کریں گے کہ اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی لامس نہ رہے ہیں کوئی بلکل اس کو فلافیزہ اپنا مکسچر تیار کرنا ہے ہم نے مسلسل اس کو میں بیٹ کر دی جا رہی ہوں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا گئے اب اس کے اندر جائے گا ونیلا ایسنس تقریباً دو ڈھکن میں اس میں ڈال لیں یہ اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈال لیں ادروائز اس کا کیک کے ریسپی کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے یا نہیں خوشبو کے لیے اس کو اڈ کی ہے فلیور کے لیے بس اٹس ٹوٹلی اپشنل اب میں لوں گی کے کے لیے پین اس کو ہم کر لیں گے فائل کے ساتھ برش کی مدد سے اچھے طریقے سے گریس یہ بلکل اچھے سے گریس ہو گیا اب اس کے اندر جائے گا ہمارا مکسچر اس میں میں نے ڈال دیا ہے سارا کا سارا مکسچر اب ہم لیں گے ایک عدد کڑائی اس کے اندر میں نے یہ چھوٹے سائز کی پلیٹ رکھ لیا آپ چاہیں تو کوئی سٹینٹ رکھ لیں کوئی کٹوری کوئی پلیٹ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں بس یہ آپ کا کیک والا پین ہے اس کو آپ نے ڈریکٹ نہیں رکھنا اس کے اندر نیچے کوئی چیز رکھیں تو پیرا آپ اس کو رکھیں گے آپ اس کو کسی پتیلی میں بنا سکتے ہیں کڑائی میں پریشر کوکر میں اس کو دھام دیں گے تقریباً تیس سے چیلیس منٹ کے لیے چلیں اب یہ دیکھیں میرا کیک بالکل اچھے سے بیک ہو چکا ہے اس کو میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے اور یہ بہت ہی پیارا سا چوکلیٹ کیک تیار ہونے والا ہے اب اس کی میں کروں گی ڈیکوریشن برڈے سپیشل کی ایک ہے تو کیوں نہ اچھا ہوں اب اس کے اوپر جائے گا چوکلیٹ چوکلیٹ میں نے خوب تیار کی ہے گھر میں یہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک دیں دوں گی کہ یہ میں نے کس طرح بنائی ہے چوکلیٹ کو اس کے اوپر لگانے کے بعد فوق کی مدد سے اس کو میں سوری نائف کی مدد سے اس کو میں اچھے طریقے سے سارے کیک کے اوپر لگا لوں گی چلیں یہ ہو رہا ہے ہمارا چوکلیٹ کیک ریڈی اور یہ بہت اچھے طریقے سے بہت مزیدار سا بننے والا ہے چوکلیٹ جو ہے وہ چوکلیٹ تو ویسے ہی لڑکیوں کو بہت پسند ہوتی ہے تو چوکلیٹ کیک ہم بنا رہے ہیں تو اس وقت سے یہ تو بہت مزیگا بنے گا اب اس کے اوپر جائیں گے چوکلیٹ چپ بلیک این وائٹ آپ کو کسی بھی سٹور سے مل جائیں گے یہ اس کے اوپر لگانے کے بعد یہ ہمارا ہو گیا ہے چوکلیٹ کیک بلکل ریڈی بہت ہی خوبصورت سا بہت ہی مزیدار سا ویداوٹ اوون کوئی محنت نہیں بلکل آسانی کے ساتھ اس کو میں نے تیار کر لیا ہے ایم شور آپ کو میری کیک کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ بوکس میں بتائیے گا کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تھانکیو سو مچ فر واشنگ اللہ حافظ